یہ جملہ وہ ہے کہ جس کی آپ جتنی وضاحت کریں گے مفتی صاحب آپ خود اپنے آپ کو گڑے میں ڈالتے جائیں گے اس کی کوئی وضاحت نہیں بنتی ہے غلط الزامات لگے اور بستیاں کے بستیاں یہاں پر جلائے گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کی زبانیں کیوں خاموش ہیں زیارت یاشورہ پڑھ لی جناب اس کے اوپر پرچاں کار دیا گیا فلا کر دیا اوہو اس نے تو صحابہ کے بارے میں یہ کم الفاظ کہہ دیئے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعالی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے پراردیگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے بیان پر تیسری مرتبہ وضاحت جاری کی ہے اور اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ میں اپنے سابقہ بیان سے رجوع کرتا ہوں اگر کسی کو برا لگائے تو اور اس وضاحت کے اندر ایک نئی بات یہ ہے کہ انہوں نے برلوی علماء کے کچھ حوالے پیش کی ہیں جس پر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم مجھ پر گستاخی کا فتوہ لگاتے ہو تو پھر اپنے ان اکابرین کی اوپر جو تمہارے بڑے ہیں ان پر بھی تم پھر فتوے لگاؤ اگر میں گستاخ رسول ہوں تو پھر یہ لوگ بھی گستاخ رسول ہیں گستاخ قرآن ہیں انہوں نے بھی توہین صحابہ کی ہوئی ہے توہین رسالت کی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر میں برلوی علماء کے جو اقوال ہیں جو انہوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی یہ باتیں اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں اور میں نے بتایا ہے کہ تارک مسعود صاحب کا بیان کیا ہے اور مفتی احمد یارخان نعیمی صاحب جو کہ برلوی عالم دین تھے انہوں نے اپنی تفسیر میں کیا لکھا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو فتاہ رزویہ میں لکھی ہوئی یہ بات اس میں کیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اس میں یہاں پر آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ تارک مسعود صاحب کی بضاحت قبول ہے اور دوسرے لوگوں کی بضاحت قبول نہیں ہے آخر یہ میار کیوں قائم کیا جائے سننے میں آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ ایف آئی آر کی فوٹیس چل رہی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کراچی میں ہی مفتی تارک مسعود صاحب کی اوپر ایف آئی آر کر دی گئی ہے 295C کے تحت پرچہ ہو گیا ہے اب یہ 295C کیا ہے یعنی توہین رسالت توہین قرآن کے مرتقب شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور اسے سزائے موت دی جاتی ہے یہ پاکستان کا قانون ہے اور اسی کے تحت آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر وہ شخص جس پر یہ الزام لگتا رہا جیل میں جاتا اس کو سزائے موت بھی ہوئی اور اگر کسی کو نہیں بھی ہوئی ہے تو اس پر یہ پرچے لگے ہیں اور مقدمات قائم ہوئے ہیں یہ بہت حساس معاملہ ہے اتنا حساس معاملہ ہے کہ یہاں پر بغیر کسی ثبوت کے لوگوں پر یہ الزام لگتا تھا اپنی ذاتی چپکلش کی وجہ سے لگا دیا جاتا سیاسی مخالفت کی وجہ سے ایک پارٹی کے شخص اٹھ کر دوسرے پارٹی کے شخص پر لگا دیتا ایک مذہب ایک فرقے والا دوسرے کی اوپر یہاں تک دیکھا گیا کہ اگر میاں بیوی میں چپکلش موجود ہے تو شوہر نے الزام لگا دیا بیگم کی اوپر کہ اس نے توہین قرآن کی ہے اور جناب اس کو مار دیا جاتا ایسے بھی واقعات یہاں پر سامنے آئے ہیں جائدات کا تنازہ ہوا ہے اور الزام لگا دیا گیا لیکن وہاں پر کوئی ویڈیو سامنے موجود نہیں تھی حتیٰ کہ بڑے سے بڑا واقعہ بھی اگر پاکستان میں ہوا ہے سواد کے اندر ایک سیاہ کو مار دیا لوگوں نے کیا ویڈیو اس کی موجود ہے کہ جناب ہوتل کے کمرے میں اس بندے نے توہین رسالت کی ہے توہین قرآن کی ہے کوئی ویڈیو کوئی پروپ موجود نہیں تھا لیکن لوگوں نے اسے زندہ جلا دیا اور زندہ جلانے والے کون تھے وہ یہی لوگ تھے مفتی تارک محسود صاحب کے فرقے کے لوگ انہی کے مسلک کے لوگ تھے اسی طرح آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں پوری ایک مومنٹ چلتی رہی ہے تارک محسود صاحب جس فرقے اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اس فرقے نے یہاں پر شیعہ کو سائٹ پر لگانے کے لئے توہین صاحبہ کا قانون پاس کرنے کی کوشش کی اور اسی پر ہی تارک محسود صاحب ان کے جلسوں میں جاتے تھے ان کی میٹنگز میں جاتے تھے جو ان کے علماء کی کانفرنسز ہوتی تھی تارک محسود صاحب اس میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں جا کر وہ یہی بات کرتے تھے کہ جناب عظمت صاحبہ توہین صاحبہ کے جو مجرم ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح ہم صاحبہ پر گفتگو کرنے والے کو برداشت نہیں کریں گے یہ ہماری ریڈ لائن ہے وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے کیا کیا توہین صاحبہ بل پاس کرنے کی کوشش کی دس سال قید کی سزا یہ اس بل کا مدعا تھا کہ جناب جو شخص بھی یہ توہین کرے گا اس کو دس سال قید کی سزا ہوگی اس پر بڑھ چڑھ کر ہم نے بات کی شیعہ علماء نے بات کی دیگر جو انسانی حقوق پر بولنے والے ہیں انہوں نے اس پر گفتگو کی کہ جناب اگر یہ پاس ہو گیا اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے اندر کیا کیا تباہی ہو جاتی لیکن کوئی نہیں بولا تاریخ محسوس صاحب نے اس کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا بلکہ جو لوگ مخالفت میں بول رہے تھے ان کی مخالفت میں تاریخ محسوس صاحب بیان دیتے رہے کہ نئی جناب اور ان کے فرقے کے لوگ اندازہ لگائیں تاریخ محسوس صاحب نے ابھی ان پر جو پرچا ہوا ہے وہ توہین رسالت کے تحت ہوا ہے اور اس میں توہین صاحبہ بھی بلکہ دفع بھی لگ سکتی ہے کیونکہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں یہی ہے کہ صاحبہ قرآن لکھ دیا کرتے تھے علیہ عزباللہ اور رسول اللہ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا علم بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ امید ہیں تو یہ توہین صاحبہ بھی اس میں آتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور تاریخ محسوس صاحب کے فرقے اور گروہ کے لوگ ہیں انہیں کھل کر اس بات کو یہ بات کہنی چاہیے کہ اس قانون کے استعمال کے اندر بہت کمیہ ہیں خامیہ ہیں نظر سانی اس کی اوپر ہونی چاہیے اور تاریخ محسوس صاحب کا جو بیان ہے اس پر خود ان کے استاد مفتی عبد الرحیم صاحب میں ایک کلپ آپ کو سناتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی شان کی بے عدبی کی ہے تاریخ محسوس صاحب نے تاریخ محسوس صاحب ان سے غلطی ہوئی میں نے خود ان پر گریشت کی میں نے ان کو فون کے بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور اس پر جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں تھا دیکھیں اب یہ مناسب نہیں تھے بات تو کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بات کی ہے تاریخ محسوس صاحب نے یہ مناسب نہیں ہے یہی نہ مناسب جو الفاظ ہیں دوسرے فرقے کے لوگ یا دوسرے لوگ اسے گستاخی سے تعبیر کرتے ہیں مولانا منظور منگل صاحب نے اس پر گرفت کی ہے مفتی یاصر ندیم واجدی صاحب نے گرفت کی ہے دیگر علماء نے کہ بھئی جو بھی علماء ہیں کسی نے مفتی تاریخ محسوس صاحب کے بیان کو صحیح نہیں کہا صرف یہ اختلاف کر رہے ہیں بھئی یہ گستاخی ہے یا نہیں لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی کرنا یہ گستاخی کے زمرے میں آتا اور یہ سارے فرقوں کے علماء نے کہی ہے بات تو اب اسے جو لوگ گستاخی کہہ رہے ہیں وہ اپنے اور آپ کے اصولوں کے مطابق اسے گستاخی کہہ رہے ہیں لہٰذا تاریخ محسوس صاحب نے جو اب وضاحت دیے جا رہے ہیں یہ خود ان کے اپنے اصولوں کے تحت یہ وضاحت نہیں بنتی ہے مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوسرے فرقوں کے لوگوں نے یہ بات کی بھئی دوسرے فرقے کو لوگوں نے بات کی ہے یہ آپ کی وضاحت نہیں ہے یہ کہیں پر بھی قانونی طور پر بھی وضاحت نہیں بن سکتی مثلا نے ایک آدمی کہے کہ جناب میں نے جرم اس لیے کیا کیونکہ پورا پاکستان جرم کر رہا ہے میں نے رشوت اس لیے لیے کہ پورے سب لوگ رشوت لے رہے ہیں میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ جناب سارے لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہ وضاحت کسی بھی جگہ پر قبول نہیں ہوگی آپ نے جو جملے کہیں ہیں اور پھر اس میں بہت سارے لوگ علماء جو ان کی وقالت میں سامنے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جناب یہ بات تو جو عربی گرائمر کے حوالے سے ظاہری طور پر کی ہے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے جسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مفتی طارق محسوس صاحب پر جو اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نحوی غلطی ہے نہیں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے اس پورے بیان کے اندر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کو کوئی سنے اس کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا لکھا جا رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا صحابہ لکھ رہے ہیں یہ رسول کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ وہ بات ہے بنیادی طور پر تارق محسوس صاحب جو آپ نے کہی ہے اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ صحابہ قرآن لکھ دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زید بن ثابت کو کبھی فلان کو بلاتے اور کہتے ہیں قرآن لکھو اور جب وہ قرآن لکھتے تھے نہیں کر سکتا یہ جملہ آپ نے چاہے بظاہر غلطی کے حوالے سے کہا ہو یا قرآن کی عظمت و تقدس صاحب بیان کر رہے ہو یا رسول اللہ کی شان بیان کر رہے ہو بہرحال یہ جملہ وہ ہے جس کی آپ جتنی وضاحت کریں گے مفتی صاحب آپ خود اپنے آپ کو گڑے میں ڈالتے جائیں گے اس کی کوئی وضاحت نہیں بنتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مفتی عمادیار خان نائمی صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے مفتی عمادیار خان نائمی صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات کہا لکھی ہے مقدمہ تفسیر نائمی کے اندر وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جو نحوی گرائمر کے جو الفاظ معلوم ہوتے بظاہر خلاف قائدہ معلوم ہوتے ہیں کہاں پر رونے کہا ہے کہ یہ غلطیاں ہیں قرآن میں اور ایک نہیں کئی ساری غلطیاں ہیں یا حمد رضا خان صاحب نے بات کی اور اگر یہی بات ہے کہ آپ دوسرے فرقے کو لوگ کی غلطیاں نکال رہے ہیں تو پھر آپ کے عقابر نے جو رسول اللہ کی شان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے برلوی علماء اسے نکالیں تو کیا وہ درست بنتی ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنا کہ ان کی اتنی عزت کرنی چاہیے جتنا ایک بڑے بائی کی عزت کی جاتی ہے رسول اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا علم تو میعا علیہ وآلہ ایسا ہے ایسا علم تو ہر بچے پاگل اور جانور کو بھی حاصل ہے اور بہت ساری باتیں آپ کے عقابرین نے کہی ہوئے ہیں کیا یہ ساری گستاخی کے اندر رہی آتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ محسوس صاحب آپ نے جو یہ تیسری وضاحت دی ہے یہ اور زیادہ خطرناک ہے آپ کے لئے اور اس میں اب بھی آپ اس بات کو اپنے بیان کیوں پر ڈٹے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں لوگوں کا کیا کام ہے آپ واضح طور پر کہیں کہ جناب یہ میرا بیان غلط تھا میں اپنے اس باطل عقیدے اور نظریے سے رجوع کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے رسول اللہ کے بارے میں جو میں نے یہ کہہ ہے الفاظ کہ قرآن لکھ دیا جاتا تھا اور ان کو علم نہیں چلتا تھا یہ بات گستاخی کی ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں بغیر کسی لگے لپٹے کے اور مفتی عبد الرحیم صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جو جامد الرشید کے استاد انہوں نے کہا ہے کہ ہم تاریک محسوس صاحب کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے آپ بالکل اکیلہ نہ چھوڑیں لیکن یہاں پر جو لوگ اس توہین رسالت کے جرم کے اندر توہین صحابہ کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے جیلوں کے اندر بندے سزائے بغت رہے ہیں ان کے بارے مفتی عبد الرحیم صاحب آپ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے جن کے پر یہ الزام لگا مسلمان چھوڑیے وہ لوگ انسان تھے ان پر ایک غلط الزامات لگے اور بستیاں یہاں پر جلائے گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کی زبانیں کیوں خاموش ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ کوئی کمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں صرف اپنے فرقے کا شخص آپ کی جماعت کا آپ کی گروہر مدرسے کا آدمی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ اس کے ساتھ آج اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے یہی وہ جملے مفتی عبد الرحیم صاحب اگر آپ سلمان تاثیر کے بارے میں کہتے یہی جملے اگر آپ آسیہ مسیح کے لیے کہتے یہی جملے آپ مشال خان کے لیے اسی طرح سواد کے سیاح کے لیے اور کوئٹہ کے اندر مارے جانے والا جو پتھان شخص ہوتل والا اس کے بارے میں کہتے تو پھر آج قوم تارک مسعود کے ساتھ کھڑی ہوتی لیکن آپ اس موقع پر یہاں پر ہزاروں شیعوں کی اوپر توہین صاحبہ کے پرچے کاٹے گئے ایک مرتب مفتی عبد الرحیم صاحب مفتی تارک مسعود صاحب نے جملے نہیں گئے یہ قوم دیکھ رہی ہے یہ قوم سب جانتی ہے بریلویوں کے بارے میں پرچے ہوئے دیوبندیوں کی اوپر ہوئے شیعہ کی اوپر ہوئے ان کے بارے میں آپ لوگ ہمیشہ خاموش رہے ہیں آپ لوگوں نے کوئی گفتگو نہیں کی اور آپ اسی میں تھے کہ جناب خود مفتی صاحب کا بیان ریکارڈ کی پر موجود ہے کہ توہین رسالت کرنے والے کی کوئی وضاحت قبول نہیں ہے تو آج آپ کس طرح سے وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کیوں آپ کی وضاحت کو مانا جائے دوسرے کی وضاحت کو نہ مانا جائے آپ کی بات کو قبول آپ کی توبہ اللہ معاف کر دے گا اور دوسرے لوگوں کی توبہ اللہ معاف نہیں کرتا یہ کیسا میار ہے یہ کیسا میار آپ دنیا کو دیں گے مفتی صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے مفتی عبد الرحیم صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آج اندی حمایت میں لگے ہوئے ہیں تارک مسعود صاحب کے یہ اندی حمایت ہے آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے مجھے ایک ویڈیو دکھا دیں کہ جو آج تک توہین رسالت توہین صحابہ کے جن پر الزامات لگے ہیں انہوں نے جو گستاخی کی تھی وہ اس گستاخی سے بڑی تھی اب ایک ویڈیو نہیں دکھا سکتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مجھے تارک مسعود صاحب الزام لگا رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر گفتگو کر رہے ہیں ان کی شان کے اندر کمی کر رہے ہیں اور بیعدہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری جانب جو آج تک کہ جو گستاخی رسول کے فتوے لگائے گئے ان میں کوئی اس طرح کا ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے بہت اس لیے جو ہمارے لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام ہیں وہ آج آپ کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہے وہ جانتی ہے کہ آپ اپنے فرقے کو بچا رہے ہیں آپ اپنے شخص کو بچا رہے ہیں آپ سچائی کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے اس سے پہلے کہ آپ کا جو ریکارڈ تھا وہ اگر واضح ہوتا تو قوم آج کہتی کہ ہاں بھئی مفتی صاحب جامد رشید والے تو وہ ہر ایک کے لئے یہ بات کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی کسی اس شیعہ بے گناہ کی اوپر جس پر توہینِ صحابہ کا پرچہ کٹا گیا ابھی پچھلے مہینے اس محرم الحرام کے اندر چار پرچے کٹے ہیں اس سے پہلے کے واقعات دیکھ لیں دسیوں پرچے کٹے گئے زیارہ تیاشورہ پڑھ لی جناب اس کی پر پرچہ کٹ دیا گیا فلاں کر دیا اوہو اس نے تو صحابہ کے بارے میں یہ کم الفاظ کہہ دیا ہیں اس نے یہ الفاظ کہہ دیا اس نے معاویہ کے بارے میں یہ کہہ دیا اس نے عمر بن نعاز کے بارے میں یہ کہہ دیا اس نے فلاں کے بارے میں تو یہ سارے پرچے ہوتے رہے ہیں آپ لوگ سب خاموش تھے آپ تو بغلے بجاتے تھے خوشیوں کے ساتھ آپ تو مزید سیاسی پولیٹیشنز کے ساتھ مل کر آپ کہتے تھے نہیں آپ تو ہم اس سے بڑا قانون لے کر آئیں گے اب لے کر آؤ قانون اسمبلی کے اندر پاس کر آؤ قانون اب ایک قانون تو تم نے یہ توہینِ رسالت والا پاس کر آیا خود تمہارے علماء اس میں نہیں پکڑے جائے تو پھر بتائیے گا اور وہ توہینِ صحابہ والا جو قانون تھا میں کیوں کہہ رہا تھا اب قوم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس قوم کے مسلح ہم ہیں اس قوم کے مسلح یہ فرقہ پرست نہیں ہیں اگر وہ توہینِ صحابہ والا قانون پاس ہو جاتا تو ہر دوسرا مولوی تیسرا مولوی جیل کے اندر ہوتا دس دس سالوں کے لیے پھر مزے گرتے ان کے لوگ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ان کے جتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں وہ توہینِ رسالت سے بھری ہوئی ہیں توہینِ صحابہ سے بھری ہوئی ہیں توہینِ قرآن سے بھری ہوئی ہیں ان کی کتابوں کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس میں بجائے ہم اندے تاثب سے کام لیتے ہوئے ایک علماء کا ایسا فورم بنائے جس میں تمام لوگ اسلامی نظریاتی کانسل سے ہٹ کر اسلامی نظریاتی کانسل میرے نزدیک ایک بالکل مردہ ہو چکا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر اسے بھائے جو ہے وہ وقت کا زیادہ کرنے کے حکومتی سطح سے ہٹ کر علماء کا ایسا فورم ہو کہ جو غیر جانبدار ہو وہ بیٹھے ہیں وہ علماء سنجیدہ علماء ہو اور اس حوالے سے ایک ایک مساودہ تیار کریں جس میں وہ لکھیں کہ توہین کی تاریخ سب سے پہلے ہونی چاہئے توہین کسے کہتے ہیں نمبر دو گستاخ گستاخ کسے کہتے ہیں پھر اس کی پر مختلف ٹیسٹ سامنے رکھے جائیں ویڈیو بیان رکھے جائیں اور لوگوں کو دیکھا جائے کہ جناب یہ چیزیں توہین میں آتی ہیں یہ چیزیں توہین میں نہیں آتی یہ گستاخی ہے یہ گستاخی نہیں ہے پھر یہ جو قانون ہے توہینی رسالت کے اس کا جو پروسیجر ہے جو تھانے کے اندر ڈالا گیا ہے جو ایک سیچو کو اختیار کے اندر ہے کہ کسی پر پرچا ہو جاتا ہے اس کو وہاں سے نکال کر اس علماء کی کمیٹی کے اندر رکھا جائے جد تک کہ وہ علماء کی کمیٹی اسے منظور نہیں کرتی ہے آگے اس پر پرچا نہیں ہو سکتا اور اس علماء کی کمیٹی کے اندر جو جید علماء ہے تمام فرقے کے لوگ ہونا جائے حتیٰ کہ اس کے اندر ہندو سکھ عیسائی کرسچن ان کے جو پندت ہیں پادری ہیں وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو تاکہ وہ بھی بتا سکے کہ جناب ہمارا بندہ اگر وہ کیس آ جاتا ہے تو کیا یہ گستاخی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس طور پر پھر وہ کیس آگے جائے اور لوگوں کے اختیار میں جو دیا ہوا ہے کہ لوگ خود تھانے میں چلے جاتے ہیں اور پرچا کراتے ہیں اس کو پاکستان کے اندر ختم ہونا چاہیے جب تک آپ اس طرح کی بات نہیں کریں گے مفتی عبد الرحیم صاحب کو میں کہہ رہا ہوں تب عثمانی صاحب کو میں کہہ رہا ہوں مفتی تاریخ مسعود صاحب کو کہہ رہا ہوں اس وقت تک پاکستان کے اندر اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا ورنہ آئے روز مسیحیوں پر ہندووں پر مسلمانوں میں سنی شیعہ سب پر مولویوں پر مفتیوں پر یہ پرچے کرتے رہیں گے اور آپ زہتے دیتے رہیں گے رجوع کرتے رہیں گے آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا اور تاریخ مسعود صاحب کی شکوا کر رہے ہیں کہ مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں آپ سے پہلے لوگوں کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا تو تاریخ مسعود صاحب آپ کو یہ بیان ریکارڈ کرانا چاہیے آپ یہ بیان دیں کہ بھئی یہ جو یہ جو قانون ہے نا جو اس کا طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے سب کے لیے بات کریں مفتی صاحب اور آج سے پہلے آپ کے گروہ کے لوگوں نے جو فتوے دیئے ہیں دوسروں کے خلاف ان سے بھی رجوع کروائے جو آپ نے بھی شیعوں کے خلاف دی آپ کے گروہ نے آپ کے مدرسوں والوں نے سب نے جتنے بھی شیعہ کے اوپر دوسرے فرقوں والوں کے اوپر جو توہین کے گستاخی کے الزامات دیئے ہیں فتوے دیئے ہیں بھرمار کیے کتابیں لکھی ہیں ان سب سے آپ رجوع کریں یہی وقت ہے آپ کے پاس مفتی صاحب آپ جہاں پر بھی ہیں آپ سلامت رہیں میری دعائے آپ کے لیے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سچائی کے ساتھ کھڑو آپ حق سچ کے ساتھ بولیں آپ یہ نہ بات کریں کہ جناب میں نے یہ کیا یا نہیں کیا سب کے لیے بات کریں سب کے لیے بات کریں کہ تو قوم کی ہمدردی بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ اس پوری قوم کے لیے یہ مفید اور بہتر ثابت ہوگا کہ اگر ہم سب کے لیے بات کرتے ہیں وگرنا تو آپ کی باتیں صرف آپ کے لیے ہیں